بیٹھا آپ کس سکول کے ہیں؟ کس سکول کے بیٹھا آپ سکول نہیں گئے ہیں؟ یہاں پر آپ کو اوپر بھی کچھ بچے دکھاتے ہیں آپ لوگ کس سکول کے ہو؟ کس سکول کے ہو؟ مولان صاحب آپ پلیس والے ہیں؟ آپ کی ڈیوٹی ہے؟ آپ کے بچے ہیں؟ تو آپ نے ان سے نہیں پوچھا یہ کیوں سکول کے ٹائم میں یہاں بیٹھے ہیں؟ ہاں آپ کی ڈیوٹی کام بے؟ آپ خدا سے نہیں ڈرتنے آپ کو ریاست نے وردی دی ہے آپ کو ریاست نے بتایا ہے کہ آپ کا کام حق و سج کو ساتھ دینا ہے لوگوں کو اصلاح کرنی ہے آپ نے تو اب یہ بچے ہیں ان کو کیا سمجھاتی؟ ان کے والدین کس طرح پیسے کمارے ہیں؟ آپ کو یہ بندوق امن جو دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ اس بندوق کی مدد سے آپ لوگوں کی مدد کریں اصلاح کریں یہ بندوق ان بچوں کی والدین کی ٹیکس کے پیسوں سے اب ہمیشہ مندگی ہو رہی ہے کس کے سامنے ہم بات کریں؟ یہاں پہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی ایک بنائے اور رکا ہے یہ آپ کو یہ سارا دن سب کچھ یہی ہوتا ہے یہ تو ہوتل ہے ہوتل کا کام ہے یہ سب آتے ہیں بھائی جانی سے اچھا آپ کی زمدہ ہم آپ کو جمداد نہیں ٹھہرہا رہے ہیں آپ کی جگہ میں بھی ہوتا یہاں پہ سکول کے بچے آتے ہیں بھائی جان سکول کے بچے تو چھٹیوں کے آ جاتے ہیں بھائی جان کس ٹائم ابھی یہ چھٹی کا ٹائم ہے بارہ بجے میں کونسی چھٹی ہو جاتے ہیں؟ ابھی تو ایک بجر ہے یہ کہاں پہ ہوئے کہ آپ کی گھڑی ہم دکھاتے ہیں یہ لے بھائی جان اب میں ہم کھلو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کھاں کھا چاہتے ہیں ہم آپ کو کسروادری چہرہ رہے ہیں ہم آپ سے اکثر کیے جاننے کی آپ کی بھی بچے ہوں گے آپ کی بھی بچے ہوں گے ہمارے بچے ہیں ہمیں دکھ ہو تم بطورے کھمدار شہر ہیں سکول تو جانا چاہیے سکول جانا چاہیے سکول کے ٹائم میں ہی آتے ہیں بچے سکول پیٹے میں تو آج ہم لوگوں نے تو آج ہوتل کول ہے پہنے نہیں بتا تھا آپ ہمومن یہاں دیکھتے ہیں آپ سامنے ہندکی اس دنہ پہ بچوں کو دیکھتے ہیں سکول کے آتا ہے آتا ہے چھوٹے بڑے آتا ہے بھائی جان ہاں گلکول آتا ہے اس گھٹے ہیں معلوم نہیں ہیں کس سے پوچھے یہ کس کے ذمہ داری ہے کہ آپ پر پولیس والے بیٹے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس والے ہوتلوں میں بیٹے ہیں پولیس والے چائے پی رہے ہیں نوجوان آئے ہیں اب ان کا ہمیں سمجھ نہیں آتی بھائی آپ لوگوں کی کونس سکول کیا ہو تامرنو کالیج کے چھوٹی ہو گئی کالیج کے کس ٹائم یہ چھوٹی ہوتی ہے کبھی سات پرڈ کبھی آٹ پرڈ ہوتا ہے ہمارا لگوں کبھی پانچ پرڈ ہوتا ہے کبھی سات اب ٹائے ہو کس کالیج کے ہیں آپ یہ اس طرف کر لو منا میں اب بات کر لیا تامرنو کالیج کس ٹائم آپ کی کالیج کی چھوٹی ہوتی ہے پانچ پرڈ پرڈ ہو گئے پانچ کتنے وجہ پرڈ ہیں تائم ابھی چھوٹی کلے وجہ ہوئے بارہ چالیس بے چھوٹی ہوگا یہ ابھی دو ساڑھے بارہ بھی نہیں ہے بارہ تیس میں چھٹی ہو دی یہ سب یہی صورتحال ہے یہ بچے ہیں نادان ہیں ان کو نہیں پتا کہ ان کے والدین پیسے کیسے کماتے ہیں کیسے ان کے سکول کی پیس دیتے ہیں اور کیسے والدین جو ہے وہ دن راتے کر کے یہاں پر یہ دیکھے ایک صاحب بیٹھے میں پولیس والے بائی صاحب السلام علیکم جناب آپ خیرے سے ہیں پولیس لائن کے ہیں آپ آپ کو نہیں لگتا یہاں بچے آتے ہیں جی بچے سکول کے آپ کے بچے ہیں آپ کے اپنے بچے ہیں کس نے لے کیا جاپرابات میں آپ نے وردی ڈالی ہے کوئی آپ کی پیشی ہے کہاں پہ آپ کی ڈیوٹی ہے آپ پولیس میں ہے آپ کے دوست ہیں آپ کو نہیں لگتا آپ کا بچہ اگر اس طرح کا سکول نہ جائے آپ کو کیسے محسوس ہوگا اگر کوئی پولیس والا وردی میں بیٹھا ہو تب آپ کیسے محسوس کریں گے کیسے اگر آپ کا بچہ میں آپ کی جگہ پولیس والا ہوں یہ وردی میں نے پہنی ہو آپ کا بچہ یہاں سکول میں چاہ پی رہا ہو میری ڈیوٹی ہو میں اس کو منان نہیں کروں تو کیسے لگے گا میں انشاءاللہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا نا میں اس کو ایسے سبق بچے کو سکھاتا پہلے تو میں اس ٹیچر کو کمپلیٹ کرتا کہ بھئی آپ اپنے سکول کے ساتھ بچوں کو وقت کی ٹائم دے بچوں کو باہر نہیں چلو مہربانی کر کے تعلیم پر توجہ دیں کیونکہ تعلیم مست ہے اگر تعلیم نہیں ہوگی تو ہمارے بچے جائل ہو جائیں گے یہی ہوتلوں میں یہی پاروں پاروں میں کام نہیں کریں گے مہربانی کر کے آپ کی دات دیتے ہیں آپ کی دات دیتے ہیں آپ نے تینکیو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بڑی مہربانی ہے آپ کی آپ کس ٹائم میں آتے ہیں یہ جو سکول کے بچے ہیں ان کے زیادہ تر ٹائمینگ پس ٹائم یہ پس ٹائم میں آتے ہیں یہاں بھی بیٹھ کے اپنا بریک پاس وغیرہ کرتے ہیں یہ ان کی تقریباً ٹائمینگ جو ہے صبح آٹھ بجے سے لے کے نو بج کے پندرہ منٹ ساڑھے نو بجے تک ابھی ہم نے دس بجے بھی یہاں بچے دیکھے گیارہ بجے بھی یہ کون سا ٹائم ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ میرے خیال سے جو وہ بچے ہیں جو کالج تک پہنچتے ہی نہیں کتنے ایزر بچے ہوں گے ابھی خیال سے جو ہماری گلوبل کی ایوریج ہے وہ یہاں پر جو کالجز ہیں میں نام تو نہیں لینا چاہتا ہوں برکل نہیں لیا لیکن میرے خیال سے جو ابھی کیونکہ ایت کی چھوٹیوں کے بعد کالج نیا نیا کل ہے تو ابھی تک جو میری ایوریج ہے 35-45 اس حساب سے بچے آ رہے ہیں یہاں پر آپ کو سکول کے کالجز کے بچے سکول کے اوقات میں نظر آتے ہیں جو کہ اپنے والدین سے یہ بہانہ کر کے نکلتے ہیں کہ یہ سکولوں اور کالجز میں جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کتئی طور پر یہ آ کر کے ان ہٹلوں میں بیٹھ جاتے ہیں یہاں پر بہت سارے سٹوڈنٹ آپ کو اندر ملتے ہیں جو کہ ان ہٹلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں یہ سامنے نوجوان جا رہا ہے بستا ہے اس کے پاس پورا دن سکول کے اوقات میں یہ برے رہتے ہیں غم دنیا ہے جہاں پر لوگ اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے بچوں کی رزقی پی کر رہتی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے دو وقت کی روٹی اور ان کے سکولوں کی ان کے اخراجات بنانے کے اخراجات کا بندبس کرنے کے لیے سارا دن مصروف رہتے ہیں لیکن بعض ناقوبت اندیش بچے جو کہ اپنے والدین کی بسروفیات اور دن کی تقدو کا خیال نہیں رکھتے ان کی محنت کا خیال نہیں رکھتے وہ آ کر ان اوٹلوں میں بیٹھ جاتے ہیں مجھے نہیں پتا کینٹ کا یہ علاقہ ہے ایسے چکو کینٹ سے ایک درخواست ہے کہ یہ بچے جو ہیں ان کو آپ ایک دن یہاں پہ ان اوٹلوں پہ چاپیں مار دیں اور بچے بے شک آپ ان پہ کیس نہ کریں یہ بچوں کی بہتر مستقبل کیلئے آپ کر رہے ہیں آپ ان بچوں کو پکڑ کے ان کی والدین سے مچلکیں لے کے ان کو دوبارہ چھوڑ دیں تاکہ والدین کی نوٹس میں یہ بات آ سکے کہ ان کے بچے سکول کے بجائے یہاں سارا دن اس ہٹلوں پہ سکول کے اور کالیجز کے اوقات میں بیٹھے رہتے ہیں بہت سارے ہوتل ہیں چونکہ ہم ذاتی طور پر کسی سے لڑ جگڑ نہیں سکتے اور نہیں ہمارا یہ کام ہے چونکہ ہم یہ ایک سماجی خدمت سمجھ کے ایک شہری کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبانے کے لیے یہ کام ہم کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موٹسائیکلیں اکثر سکول کے طلباء کے ہیں جو کہ سکول اور کالیجز کے طلباء کے ہیں یہاں میری اندر بہت سارے لوگوں سے بہت سارے بچوں سے میری اندر بات ہوئی ہے میں نے ان سے پوچھا ہے جس میں مختلف کالیجز تھے اس وقت بارہ بجے ہیں موسا کالیج کے بچے اس سٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس کی کالیج کی چھٹی ہو گئی جس زبانے میں ہم پڑھتے تھے اس وقت اتنی جلدی چھٹیاں نہیں ہوا کرتی یہ دو نوجوان آپ دیکھیں اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے معاشرے کا یہ دوسرا بچہ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے کڑا ہے جس نے بیگ اٹھایا ہے جس کے بیگ بھی جس کے ساتھ ہے یہ بچہ بھی اس وقت آپ کو سکول کے اوقات میں یہاں نظر آ رہا ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوسرا بچہ بالکل سامنے کڑا ہے وہ اندر اس کو لے کے گیا کیا کریں ہمارے پاس تو حلفاظ نہیں ہے ایسے ہزاروں مسائل ہمارے سامنے لوگ رکھتے ہیں جس میں ہمارا اصلاح کرنے کو ہمارا اس پہ کام کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن ہم بیبسی کے علم میں کس کے سامنے یہ سوال اٹھائیں اور کس کو یہ بتائیں کہ جی یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں